بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور آج کے اس ٹاپک میں میں آپ کو ٹیکس فارمٹس کے حوالے سے بتانے والا ہوں اب ٹیکس فارمٹس کیا ہیں فار اگزیمپل اگر ہم اپنا ٹیکس اٹیلیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے پیراگراف کے اندر اٹیلیک کا ٹیک یوز کرتے ہیں اس کے بعد اگر بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بولڈ کا ٹیک یوز کرتے ہیں اسی طرح ساتھ امفیسائید ہے اس کے بعد سٹرانگ کا ٹیک ہے تو ابھی بداؤٹ بسیگنی ٹائم جلدی سے ہم موف کرتے ہیں اپنے ویڈیل سٹوڈیو کورڈ کی طرف تاکہ میں پریکٹیکلی آپ کو سب کچھ سمجھا سکوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے میری بھی کچھ سپورٹ ہو سکے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ویڈیل سٹوڈیو کورڈ میں آ چکے ہیں لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک چیز بتانی تھی اور وہ ہے کومنٹس اب کومنٹس کیا ہوتے ہیں اگر ہم اپنے کورڈ کا کوئی حصہ نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ویڈیل سٹوڈیو کے اندر رہا بھی رہے اور یہ ہم جب کورڈ ایکزیکیوٹ کریں تو تو شو بھی نہ ہو تب ہم کومنٹس کا یوز کرتے ہیں اب کومنٹس کا یوز ہم کس طرح کرتے ہیں جس سمپلی میں یہاں پہ ایک پیراغراف جنریٹ کر لیتا ہوں پی سے اب یہاں پہ میں اسے ففٹی ورڈز پروائیڈ کر دیتا ہوں فارمیٹ ڈاکیومنٹ تھا کہ یہ ایرنج ہو جے اب میں نے اسے کنٹرول ایس سے سیف کر لیا اب جس یہاں سے میں اسے گو لائف کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ لائف سرور پہ رن ہو جے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اپنا جو پیراغراف ہم نے ابھی لکھا تھا وہ نظر آ رہا ہے اب کومنٹس کا کیا فائدہ ہوگا ابھی آپ کو بلکل سمجھ لگ جائے گی اب یہاں سے میں نے اسے ماؤس سے ڈر ہولڈ ڈریک کر کے پورا ایریا سیلک کیا اب کنٹرول ہولڈ کر کے جب میں کوئیشن مارک پہ کلک کروں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو ایریا ہے یہ کومنٹ آؤٹ ہو چکا ہے اب کومنٹ آؤٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کنٹرول ایسے میں نے جب اسے سیپ کیا اور یہاں پہ جب ہم اپنے براؤزر پہ آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اب بیسیکلی کومنٹس کا ہم یوز کس لئے کرتے ہیں فار اگزمپل ہم ایک ویب سائٹ پہ ورک کر رہے ہیں اب وہاں پہ پہلے ہم ورک کر رہے تھے بینر کے پورشن پہ تو یہاں پہ ہم نے ایڈنگ دی اور اسے ہم نے کومنٹ آؤٹ کر دیا یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بھائی ہمارے بینر کا پورشن نیچے جو ورک ہو رہا ہے وہ بینر سے ریلیٹڈ ورک ہے اس کے بعد ہم نے کچھ لائن سٹوڑی جہاں تک ہمارا ورک ہے اس کے بعد جب ہمارا ورک ختم ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے لکھ دیا بینر اینڈ اب اسے بھی میں نے کومنٹ آؤٹ کر دیا تو اس چیز سے ہمیں پتا چل جگہ گئی یہاں سے لے کہ یہاں تک جو ہے وہ ہمارے بینر کا ورک ہے اب کومنٹس کی مجھے سے ہماری جو فائلز ہوتی ہیں ہمارے جو مختلف پورشنز ہوتے ہیں پروجیکٹس کے اندر انہیں ہم بہت ایزی لی ایکسیس کر لیتے ہیں اور ذرا ایزی تو مینج ہو جاتی ہے ہر چیز تو میں امید کرتا ہوں کہ کومنٹس کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی سو ابھی آگے موف کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ شارٹ کرٹ بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ یہاں کوئی جو سیٹنگز کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد کیبورڈ شارٹ کرٹس پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کو جو آپشن نظر آ رہا ہے کاپی لائن ڈاؤن آپ کو یہاں پہ آنا ہے اور اسے سیلٹ کر کے کنٹرول ڈ پرس کر دینا ہے کنٹرول ڈ اب یہ ہمارے لئے بہت ایس کرنے والا ہے وہ کیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اب یہ ہمارا یہاں سے ایک دفعہ میرا نہیں ہوا تھا انٹر کر دیا میں نے ابھی سیلٹ ہو چکا ہے تو ابھی میں دوبارہ سے اپنے کوڈ کی طرف آتا ہوں اور یہاں پہ جس سمپلی میں کہنے کے ٹین وٹس جنریٹ کر لیا میں نے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والی جو لائن ہے یہ نیچے کاپی ایڈ ایڈ نیچے آجے اب جس میں اس لائن پہ ہوں میں نے کنٹرول ڈی پریس کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاپی ہو کے نیچے والی لائن پہ آگئی جتنی دفعہ مجھے چاہیے میں اتنی دفعہ کر لیتا ہوں یہ بہت ایک یہ ایک ایسا شارٹکٹ تھا جو میں بھی بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اور میرے لئے بہت آسانی کرتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ آپ کو بھی بتا دوں تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ٹیکس فارمٹس کے حوالے سے بیسیکلی ٹیکس فارمٹس میں بہت سارے سٹائلز ہیں فار ازیمپل اگر ہم اپنے ٹیکس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک الگ ٹیک ہے اگر ہم اٹیلکس میں کنوائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیکس کو تو اس کے لئے ایک الگ ٹیک ہے تو یہ ابھی میں آپ کو ون بے ون کر کے سمجھاؤں گا تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ لگ جائے گی ابھی let's suppose کہ اگر میں اپنے ٹیکس کو بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں بی کا ٹیک لوں گا بی فار بولڈ اب جس میں نے بی پہ لکھ کے آگے انٹر کر دیا تو آٹومیٹیکل ہی ویل سٹوڈیو کوڈ نے ہمیں اپننگ ٹیک بھی دے دیا اور کلوزنگ ٹیک بھی دے دیا اب جس میں یہاں پہ تھوڑا سا کانٹنٹ پیسٹ کر دیتا ہوں this is بولڈ ctrl s سے میں نے اسے سیو کر دیا اب میں جس سمپلی گو لائف پہ کلک کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ٹیکس یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ بولڈ میں ہے let's suppose کہ ہم چاہتے ہیں ہم نے ایک پیراگراف ڈیفائن کیا تیس سے چالیس ورڈ کا وہ پیراگراف تھا اب اس کے اندر سے کچھ سپیسیفک ورڈ جو ہیں وہ بولڈ ہو جائیں تو وہ ہم کس طرح کریں گے اب جس سمپلی میں ایک پیراگراف کر لیتا ہوں اس کے اندر میں نے ٹونٹی ورڈ بھی جنریٹ کر دیئے تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا فل سٹاپ یہ جو لائن ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو اگلے تین ورڈ ہیں یہ بولڈ ہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے جس سمپلی ہم نے یہاں پہ بولڈ کا ٹیک جنریٹ کیا اور یہ جو تین ورڈ ہیں یہاں سے میں نے کٹ کر لیتا ہوں اور اس ٹیک کے اندر آ کے میں نے پیسٹ کر دیئے بولڈ کے ٹیک کے اندر آ کے میں نے پیسٹ کر دیئے اب کنٹرول ایسے میں نے اسے سیو کر لیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو جو جن ورڈ میں میں نے ٹیک جن جب جو ورڈ میں نے ٹیک کے اندر پٹ کیے تھے وہ یہاں پہ بولڈ ہو چکے ہیں اب بیسیکلی یہ جو فنکشن ہم نے پرفارم کیا یہ جو ابھی ہم نے ایکٹ کیا ایک ٹیک کے اندر ایک اور ٹیک یوز کیا اسے ہم کہتے ہیں نیسٹنگ آپ نے اسے بہت دھیان سے یاد رکھ لینا ہے کہ جب بھی ہم کسی ٹیک کے اندر ایک اور ٹیک یوز کریں گے تو اسے ہم نیسٹنگ کہتے ہیں اب فار اگزمپل اب یہ ایسا بھی نہیں ہے اب یہ جو ہمارے پاس پیراگراف ٹیک ہے یہ بلاک لیول ایلیمنٹ ہے لیکن جو ہمارے پاس بولڈ جو ٹیک ہے یہ ان لائن ایلیمنٹ ہے اسی وجہ سے یہ اس پہ اپلائے بھی ہو گیا فار اگزمپل اگر ہم بلاک لیول ایلیمنٹ کے اندر بلاک لیول ایلیمنٹ اپلائے کریں گے h1 create کیا اب اس کے اندر میں ایک h2 بھی create کر دیتا ہوں اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں hello world اب ہونا تو ایسے چاہیے کہ یہ اسی کے اندر آجے لیکن یہ بالکل اس کے opposite work کرے گا اب لے سپوز میں یہاں پہ ایک dot بھی create کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا h1 الگ ہے اور h2 ہمارا الگ ہے اب ایسا کیوں ہے کیوں کہ یہ block level elements block level elements کبھی بھی ایسا behave نہیں کرتے نیسٹنگ میں جیسا کہ inline elements کرتے ہیں تو نیسٹنگ ہم basically کرتے بھی inline elements میں کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم ایک block level element کے اندر ایک اور block level element جو ہے وہ put کر دیں وہ کبھی بھی ہمیں ویسا result نہیں دے گا کیوں کہ block level element ہمیشہ پوری ایک row کی ورث لیتا ہے اگر میں اس bold text کا behavior آپ کو practically سمجھاؤں تو یہ ایسے ہے this is our bold text ctrl s سے میں نے اسے save کیا اگر میں یہاں پہ inspect میں آتا ہوں تو first of all اگر آپ یہاں پہ دیکھیں hello word کو جو ہم نے heading دی ہے اب اس heading کے اندر ایک اور heading ہے اب اگر آپ دیکھیں جب میں h1 پہ لے کے آتا ہوں تو یہ ہمیں ایک الگ سے پوری جو dot ہے اس نے پوری row کے ورث لی ہے اس کے بعد جب h1 کے اندر ہی جو ہمارا h2 ہے جب میں اس پہ لے کے آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے الگ ایک line کی ورث لی ہوئی ہے تو یہ ہوتا ہے block level element کا behavior لیکن اگر یہاں نیچے جو میں نے this is our bold text ایک دفع میں ذرا یہ سے چھوٹا کر لیوں تاکہ آپ clearly دیکھ سکیں تو اب یہاں پہ جب میں in line element پہ آتا ہوں جب یہاں پہ میں نے bold پہ اپنا cursor لے کے آن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا اس کا content ہے صرف اس نے اتنی ہی ورث لی ہے اب اسی لیے جب ہم اسے paragraph کے اندر put کریں گے تو اس کا behavior کیونکہ ایسا ہے کہ یہ in line element ہے جتنا اس کا content ہوتا ہے اتنی یہ width لیتا ہے تو یہ paragraph کے اندر بھی work کرے گا most of the time جتنے بھی text formats ہیں وہ in line ہی ہوتے ہیں تو ابھی تو ہم نے bold text پہ بالکل غور کر لیا اب basically آپ نے ہم جو html پہ work کرتے ہیں وہ standards کے مطابق کرتے ہیں اب یہاں پہ bold کے ساتھ echo text آتا ہے strong اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں this is is strong control s سے میں نے اسے save کر دیا تو ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا strong ہے اور جو ہمارا bold tag ہے اس میں بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہے لیکن ہم جو ہے نا وہ standards پہ work کرتے ہیں جو html کا standard ہے وہ ہمیں یہ define کرتا ہے کہ جب ہم کسی normal سے point کو discuss کرنا چاہتے ہیں like ہم just casual سے text کو bold میں show کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہم جو ہے bold text کے ذریعے کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے لئے کوئی چیز بہت زیادہ important ہے اور اسے ہم highlight کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم strong کے tag کے ذریعے اسے highlight کروائیں گے اب basically فرق تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں standards کو follow کرنا پڑتا ہے یہ ایک اچھی practice ہے تو bold اور strong tag کا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ لگ دی ہوگی ابھی ہم move کرتے ہیں اپنے اگلے tags کی طرف یہاں پہ جلدی سے میں ایک اور paragraph create کر لیتا ہوں اور اسے میں let's suppose 30 words pass کر دیتا ہوں format document اب یہاں پہ for example ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا text italics کے اندر convert ہو جائے تو وہ ہم کیسے کریں گے just simply میں نے یہاں پہ eye کا tag generate کیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تین words ہیں یہ eye کے اندر convert italics میں convert ہو جائے انہیں جس میں نے copy کیا اور یہاں پہ اس tag کے اندر آکے میں نے انہیں paste کر دیا control s سے save تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تین words ہیں یہاں پہ italic کے اندر convert ہو چکے ہیں اب same اس کا بھی بالکل وہی behavior ہے جو کہ bold اور strong کے tags کا تھا یہ بھی inline element ہے اسی وجہ سے یہ جب ہم انہیں block level elements کے اندر put کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ان کا behavior show ہو رہا ہے اب اسی کے ساتھ ایک اور tag آتا ہے وہ ہوتا ہے emphasize کا اسے ہم کس طرح لکھتے ہیں em کے ذریعے اب یہاں بھی just simply میں نے em لکھا this is also italic control s سے میں اسے save کرتا ہوں تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی اس کا جو اس کا behavior ہے وہی same behavior اس کا بھی ہے اب یہاں پہ ان کا behavior تو same ہے لیکن وہی بات کہ یہاں پہ standards کی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے standards کو دیکھ کے چلنا ہے تب ہی ہم ایک بہتر developer بن سکتے ہیں em کا tag ہم تب use کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی طرح force کرنا چاہتے ہیں focus میں لے کے آنا چاہتے ہیں اگر ہم کوئی tag focus میں لے کے آنا چاہتے ہیں تب ہم em کا tag use کرتے ہیں اگر simply ہم اسے italics میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ i کا tag use کرتے ہیں یہ standards کی بات ہے behavior ان کا بالکل same ہے یہ ایک اچھی practice ہے کہ آپ جو ہے جو tag جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہی use کریں تو ابھی ہم move کرتے ہیں اپنے اگلے tag کی طرف ہمارا اگلا tag ہے mark اس کا بھی behavior بالکل same یا in line elements ہے یہ ہم جہاں بھی چاہیں use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو simply میں mark a tag ایک لے لیتا ہوں اب اس کے اندر میں نے لکھ دیا this is marked ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو mark ہمارا tag کیا کرتا ہے mark tag سے جو ہے yellow جو آپ کہہ لیں کہ ایک border سا create ہو جاتا ہے ہمارے text کے border تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے background کہہ سکتے ہیں yellow background آ جاتا ہے اب اس کا بھی یہی focus ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو highlight کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم mark کا tag use کریں گے یہ بھی in line element ہے اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس tag کے بالکل سامنے آ گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ mark tag کی بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ لگی ہوگی اب ہم move کرتے ہیں اپنے اگلے tag کی طرف تو ابھی جو ہمارا next tag ہے وہ ہے del کا tag اس کا بہت simple use ہے یہ basically ہمیں line through provide کر دیتا ہے text کے اوپر line through اب ctrl s سے میں نے اسے save کیا اب جب میں یہاں پہ براؤزر پہ آئے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم papers کے اندر اگر ہم سے کوئی mistake ہوگی تو ہم just simply اسے cut کر دیتے ہیں اس کے اوپر line جو ہے وہ draw کر دیتے ہیں تو line یہ جو del کا tag ہے basically اس کا بھی بالکل یہی function ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس tag کی بھی بہت اچھے سے سمجھ لگی ہوگی تو ابھی ہم move کرتے ہیں اپنے اگلے tag کی طرف تو ابھی جو ہمارا tag ہے وہ ہے subscribe اور superscript اب basically یہ work کیا کرتے ہیں let's suppose میں نے یہاں پہ h1 کا جو ہے وہ element لیا اب اس کے اندر میں ایک formula put کر دیتا ہوں h2o control s سے میں نے اسے save کر دیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے براؤزر پہ اس کا behavior کچھ ایسے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 ہے نا یہ ذرا نیچے ہو جائے تو اس کے لیے ہم use کرتے ہیں subscribe کا tag اب جو simply میں یہاں پہ 2 کے ساتھ آکے subscribe کا جو ہے وہ tag generate کر لیتا ہوں اب میں نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ 2 جو ہے وہ نیچے درہ ہو جائے میں 2 کو یہاں سے cut کروں گا اور subscribe کے tag کے اندر آکے paste کر دوں گا اب control s سے میں نے اسے save کیا اب جب میں اپنے براؤزر پہ آؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کا behavior بلکل change ہو چکا ہے اب یہ واقعی میں ہمیں دیکھنے سے لگ رہا کہ بھائی یہ formula ہے water کا مجھے امید ہے subscribe آپ کو بہت اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا تو ابھی ہم move کرتے ہیں اپنے دوسرے tag کی طرف اور وہ ہے superscript اب basically ان دونوں میں difference کیا ہے ان دونوں میں difference یہ ہے کہ subscript ہم تب use کرتے ہیں جب ہمیں element جو اپنا جو tag جو ہمارا text ہوتا ہے اسے نیچے کی طرف move کروانا ہوتا ہے لیکن superscript ہم تب use کرتے ہیں جب ہمیں اپنے text کو upward کی طرف move کروانا ہوتا ہے اب let's suppose میں نے یہاں پہ ایک دوبارہ سے اچھون لے لیا وہی سین فارمولا میں نے ڈرا کیا اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں sub superscript sup اب جس میں نے یہاں پہ two کو cut کیا اور اس کے اندر آکے paste کر دیا control s سے save تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ two نیچے ہے اور یہاں پہ two اوپر ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی ابھی کچھ tags ایسے ہیں جو کہ ہم نے ابھی study نہیں کیے لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو overburden کر دوں یا آپ ایک دم جو ہے وہ اتنا زیادہ کام جو ہے وہ تھوپ دوں اس لیے آج کے لیے جتنے tags ہم نے پڑھ لیے enough ہیں اور آپ نے ان کی practice کرنی یا ان کے behavior کو note کریں جو جو چیزیں میں نے آپ کو آج کے سیکچر میں سمجھائیں practically visual studio میں جا کے انہیں implement کریں اس پہ practice کریں تب ہی آپ کا ان چیزوں پہ heart بیٹھ سکے گا اور آپ کو بہتر طریقے سے چیزوں کی سمجھ لگے گی تو خیر میں ملوں گا آپ سے آنے والے اب اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ